بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز ہم نا ڈیجی ٹیلیس کی ٹاکسی سیٹیز کا میں نے کہا ہے کہ ہم فلوہ چارٹ بناتے ہیں اس کے اندر سارے کا سارا جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جب بھی یہ question آئے نا تو مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جتنا مجھ سے ہوگا میں آپ کو ڈراغر کر دیتے ہوں ٹھیک ہے آپ میں سیمپلی لکھنا ہے ڈیجی ٹیلیس ٹاکسی سیٹی اچھا ڈیجی ٹاکسی سیٹی میں ہمارے پاس کیوں ہے نا وہ دو آپ کو فیچرز دیکھنے کو ملے گے ایک تو ہمارے پاس تھا ایکیوٹ ٹھیک ہے ایکیوٹ ہوگا اور ایک ہمارے پاس ہوگا کرونک جو اچانک آپ کو دیکھنے کو ملے گا نا وہ ہمارے پاس ہوں گے اس کے اندر ہمارے پاس آ جائیں گے ایریدمیا ڈائریا اسی طرح لکھئے گا ٹھیک ہے اور ایریدمیا ڈائریا 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 جو ہوتا ہے جبکہ کرونک کے اندر ہمارے پاس ہوں گا کیلشیم جو ہوتا ہے وہ اکامولیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کیلشیم اکامولیشن کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا بسی سی بات ہے ٹیکیکارڈیا بس ایک بات ہم نے یہ جانا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ٹاکسی سیٹیز کے اندر امپروو کیا کیا کرنا ہے ہم نے پٹاشیم کو جو ہائپو کلیمیا ہوا اس کو پلاس مگنیشم ہائپو مگنیسیمیا ہو جائے اس کو جو جائے نا ایمپروو منٹ کرنا ہے اس کے سپلیمنٹ کو ایمپروو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ایریدمیا ہو ، اس کو ٹیٹ کرنے کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی anti arithmetic drug جو ہوتے ہیں جو arrhythmia کو control کر دیتا blockers دے سکتے ہیں تو کوئی بھی anti arithmetic drug جو ہے نا وہ دے دیں گے بیٹا blockers وغیرہ تو اس کے ساتھ arrhythmia ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اتنا وہ digoxin antibody ایک ہوتی ہے digoxin antibody ٹھیک ہے یہ important concept ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں بک کے اندر ٹھیک ہے اس کا بھی تھوڑا سا concept دیا گیا ہے یہ کس کے ساتھ antibody دیتی ہیں جو کل کرتی ہے یہ کرتی ہے بائنڈ کرتی ہے with FAB کے ساتھ FAB اس کا سب کٹیگریز ہے تو اس کو جو نا وہ ریسپٹر سے ہی اتار دیتی ہے دائی جوکسن انٹی پاڈی FAB کے ساتھ بائنڈ کر کے اس کو ریسپٹر سے ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ ریموو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو نا ٹاکسیٹی کو ہم ختم کر سکتے ہیں جب وہ ریسپٹر پر نہیں لگے گے تو اس کی جو نا وہ ریسپونس کرتے ہیں دیکھو ایک بچہ تھا اس نے دعائی پی لی اس کی ٹریٹمنٹ میں کیا ہوگا بطر آپ کے پاس سینیریو آتا ہے یہاں پہ ایک اگزیم کے اندر وہ پاسٹر پر کے اندر رہتی تھا بچہ تھا اس نے دعائی پی لی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں ملے گا اس کو اریدمیہ وہ مٹنگ ہوگا سب سے پہلے جو ہوتے ہیں تو آپ اس کو اگر یہاں پہ اگر ایکیوٹ اوور ڈوز لی ہے نا تو ہم اس کو سمپلی ڈائی جوکسن جو تھے نا انٹی بارڈیز دے دی ٹھیک ہے وہ کیا کرے گی ایف ای بی کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور اس کی جو تھے نا وہ ٹاکسیسٹی کو کم کر دے گی فوراں دینا ہوگی یہاں اریدمیہ اور آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ڈائیریا وومیٹنگ وغیرہ کیونکہ وہ ایکیوٹ ہے مطلب جلدی پہنچ گیا تو آپ نے اس کو ڈائی جوکسن انٹی بارڈیز ڈال دینی ہے تاکہ وہ اپنا جو بائنڈنگ ہے اس کو ہم روکیں جب بائنڈنگ روکے گی تو اریدمیہ جیتنا بھی جو ہلکا ملکہ اگر شروع ہو رہا تھا تو وہ بھی وہی پہ سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر ڈرگز فار ایکیوٹ ہارٹ فیلیرز جو ہوتی ہیں نا وہ کون کونسی ہیں ادھر ڈائیوریٹکز جو کہ فرسٹ نائن آف ڈرگ ہے جب کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ دونوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکیوٹ کے لیے بھی اور کرونک جو ہارٹ فیلیر ہے نا ٹھیک ہے ان دونوں کے لیے جو ہم دے سکتے ہیں ڈائیوریٹکز وہ کیا کر گیا دل کے اوپر لوڈ کام کرے گا دل کی ایکٹیوٹیز کو بڑھائے گا ٹھیک ہے ایک ایم سی کیوز آتا ہے کون سی ڈرگ ہے which ڈرگ is the life prolonging ڈرگ جو life کو پرولانگ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اور life prolong اور mortality کو جو ہوتا ہے نا وہ ختم کرتی ہے وہ کون سی ڈرگ ہے وہ آپ نے لگ رہا ہے loop ڈائیوریٹکز مطلب بندہ لگ جاتا ہے اگر وہ ڈرگ کرنا ہے ٹھیک ہے جو کہ L سے ہے L سے ہمارے پاس آتا ہے life saving سیپل ہو گیا نا تو life saving اور mortality کو کم کرتی ہے وہ ہے اور یہ دونوں acute اور chronic heart failure کے اندر ہم ڈائیوریٹکز کو use کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے angiotensin antagonist ٹھیک ہے angiotensin کیا کہا رہا تھا انجیوٹنسین کو انجیوٹنسین 1 اور انجیوٹنسین 2 جو کہ active vasoconstrictive تھا اب ہم نے vasoconstriction کو روکنا ہے صحیح تاکہ vasoconstriction کو ختم کیا جاتا تو اس کے لئے ہم کیا کہا جاتا یا تو ہم انجیوٹنسین کو انجیوٹنسین 1 انجیوٹنسین 1 کو انجیوٹنسین 2 کے اندر کنورٹ ہوتا ایسی یہاں پہتا ہے رینن اور یہاں پہتا ہے اے سی انجیوٹنسین کنورٹنگ ایسی تو آپ کیا کریں پہلے تو انجیوٹنسین 2 جو active vasoconstrictive ہے اس کو ہی ہم بند کر دیں ٹھیک ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہم دے سکتے ہیں اے سی ای انہیبیٹرز اے سی انہیبیٹرز کیا کرے گا یہ والا جو جو تینے step ہی روک دے گا نہ انجیوٹنسین بنے گا نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانس نہیں نہ ہی vasoconstriction ہوگی کیونکہ vasoconstriction کے بعد blood pooling آپ کو سامنہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ آپ نے chronic heart failure کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ ہم use کرتے ہیں جبکی ایک تو ہم نے دے دیا اگر خدا نہ کھاسا یہ کام برک نہیں کر رہا تو ہمارے پاس ایک backup plan بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس backup plan ہے ARB اگر یہ بان گیا ہے تو اس کو receptor کے اوپر نہ لگے انجیوٹنسین receptor blockers ARB انجیوٹنسین receptor blockers ہم نے دے دینا ہے blockers کیا کرے گا اس کو block کر دے گا اور اس کو جانے نہیں دے گا تاکہ نہ اس کی لگے اور نہ بیضو کسٹکشن اس کے بعد ہم نے جو ہے نا fluid کو بھی loss کروانا اس کے ساتھ ہے تو ہم کیا دیں گے یہ کام کروانے کے ساتھ جو ہی یہ کام ہوگا تو اس کے ساتھ یلڈو سٹیرون کیا کرتا تھا سوڈیم کی اپٹیک کرواتا تھا اس کی پروڈکشن بھی ساتھ کم ہو جائے گی جہاں پہ سوڈیم آنا وہاں پہ وٹر آنا یہ تو بات ہے تو اگر سوڈیم نہیں ابزار ہوگا تو fluid بھی ابزار نہیں ہوگا fluid retention ہمارے پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور no no overloading on the heart ہوگی ٹھیک ہے ایک بات یہ ہوگی نیکس وہ تیسری نمبر پہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ بیٹا ایگونسٹ مطلب بیٹا ایگونسٹ کیا کرتے ہیں ہارٹ کی contractility کو انگریب کرتے ہیں اگر آپ کے پاس acute failure کا patient آیا ہے ٹھیک ہے اس کا دل آپ کو بند نظر آ رہا ہے اس کا دل دھڑک ہی نہیں رہا ہزار پا کی بات بتا رہا ہوں تو آپ نے سمپلی اس کو جو ہے نا وہ بیٹا کوئی بھی ایگونسٹ جو بیٹا ایگونسٹ کا بیٹا ون ہارٹ کے اوپر اور جی جی سیل کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں تو آپ نے دے دینا ہے acute failure کے اندر دے ہو جانا وہ do butamine آپ نے دے دینا بیٹا ایگونسٹ اس کے علاوہ اور بھی ڈرگز ہیں آپ نے do butamine موسٹی یوز کر دی تاکہ ہارٹ کی جو اتنا وہ contractility جو اتنا وہ بھار سکے اور دل اپنا دوبارہ شروع کر سکے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ نے کیا دینا ہے ہمارے پاس کیونکہ ویسلز کی بلاکیج کا سامنا میں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ بیٹا بلاکیج ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دینے تاکہ ہمارے جو ویند ہیں اس کی ویزو ڈیلیٹیشن ہو سکے ٹھیک ہے جتنی ویند کی ویزو ڈیلیٹیشن ہوگا اس کے لئے کارڈک لوڈ کم ہوگا پری لوڈ کم ہوگا جس کی وجہ سے ہاں اگر یہ دل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو اتنا ایوٹا ہے یہاں پہ اگر اس کو ہمیں تھوڑا سا پھلا دوں تو دل کی اوپر زیادہ سے زیادہ پلٹ آفٹر لوڈ کی فارم میں نکلے گا اور ویزو ڈیلیٹیشن میں زیادہ پلٹ جسم کے در رہے گا کم پری لوڈ آئے گا تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بیٹا بلاکرز بھی دے سکتے جس کے ویزو ڈیلیٹیشن کو انہانس کر کے ہم یہ کار ایٹیپی جو کہ سائیکلک ای 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 پی کو توڑ کے ای 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 ک بھلڑنا شروع ہو جائے گا تو کیا کرتا ہے سموود مسل کی کونٹریکشن جو ہی اگر یہ زیادہ ہوگا تو ریٹین کر ے کلشم کو مطلب سائیکلک ای 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 پی کا اگر لیول زیادہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا ریٹین کرے گا ہمارے پاس کیلشیم کو اندی سیل ٹھیک ہے جتنا زیادہ کیلشیم اتنا زیادہ سمودھ مسل کی کونٹریکشن ٹھیک ہے کارڈیک مسل کے اندر جو سمودھ مسل آتے ہیں نا ٹھیک ہے اینڈو تین میو تینیم ورہ پی تینیم ٹھیک ہے میو کارڈیم کے اندر جو مسل ہیں وہ ان کی کونٹریکشن ٹھیک ہے سو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا وہ آکیوٹ ہالٹ فیریر کے اندر جو نا یہ پوزیٹیو جو ہوتا ہے نا وہ آئینو ٹراپک ایفیکٹ کرتا ہے مطلب اس کی کونٹریکشن ٹھیک کو مزید انحانس کروا جاتا ہے لاسٹ جو ہوتا ہے نا بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کچھ ویزو ڈائیلیٹیٹ ڈائیلیٹرز ٹھیک ہے جو کہ ہم نے کرونک ہارٹ فیریر کے اندر ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں جو ہم زبان کے نیچے رکھیں نایٹرو گلیسنین ہو گیا نایٹرو سوری پیرسائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور نایٹرو یوریٹک جو تھا نا پپٹائیڈ تھا ہی تھی کھا پپٹائیڈ یہ تین ٹرقز کے اپنے نام یاد کرنے ہیں تاکہ یہ جو ویزو ڈائیلیٹرز کے در اب میں آپ کو بک سے یہ سارے کا سارا یہ چار جو میں نے اتنا کھپٹ کی ہے اس کو آپ نے اگر اس طرح بنا دیں گے تو میں ایک طرح مزا آ جائے گا صحیح تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وائنڈ اکو انہوں نے ڈائیڈوکسن میں میں کہہ رہا تھا انٹی باڈیز ہم نے ڈائیڈوکسن جنہی جس کے اندر ایف اے بی فیب جو تھا نا فریکمنٹ جو تھا نا بیگی بائنڈ جو ایک قسم کا ہوتا ہے یار اس کو تھوڑا سا زوم کر لوں میں سوری فار دیٹ ٹھیک ہے یہ فیب انٹی باڈیز جو تھا نا اس کے ساتھ شوڑ آلویز بی یوز اگر کوئی بھی تراپی ورک نہیں کر رہی تو ایف اے بی فریکمنٹ والی جو ڈائیوکسن انٹی باڈیز ہیں وہ آپ نے ڈال دینی وہ افیکٹیو پوائزن کے ساتھ مل جاتی ہیں اور پیشنٹ کو جو ڈائیوکسن کو جو ڈائیوکسن مقارن نیرو تھیراپیوٹک وینڈو ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا ٹھیک ہے وہ ہی پیشلی ب بچوں مالی باتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے ادھر ڈرگ جو ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہتے ہیں اسی انہیبیٹر بیٹا سیلیکٹی بیٹا بلوکر فاسفوڈائی سٹیز ویزو ڈائیوکسن میں نے ساری بتایا ہے یہاں بھی دیکھو ڈائیو ریٹکس کی وہ بات کر رہا ہے فرسٹ لائن جو تھراپی ہیں جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئی ہم نے سوڈ ڈائیو ریٹک دینے یہ ایک ایمپورٹنٹ ایمسی کی ہوتا ہے سیسٹولیک اور ڈائیسٹولیک ان فروسینہ مائٹ جو تھے نا وہ ایجنٹ ہے فار انٹر میڈیٹ ریڈکشن آف پلمورٹی کنجیسٹن اگر اس کو سانس میں مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے مطلب اس کا فلوڈ آورلوڈ ہوا ہوا آپ کو سمجھ جانا ہے جب اس کا فلوڈ آورلوڈ تو فلوڈ کو کم کریں گے ایڈیما کو کم کریں گے تو لنگ سے بھی پانی کم ہوگا تو پلمورٹی کنجیسٹن اور سویر ایڈیما کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ڈائیو ریٹکی دینے ہوتے رہ رہا ہے انجیو ٹنسین انٹاگونیسٹ ہوگی مطلب جو انجیو ٹنسین کو رکھے ویزو کنسٹکشن کو ہم نے روکنا ہے ریڈیوز کرتا ہے مورٹیلٹی اور کرونک ہارٹ فیلیر کے اندر ہے یہ آپ نے بات یاد رکنی ہے ہم نے یوت کرنا ہے ٹھیک ہے ریڈیوز کرتا ہے الڈرس ٹیرون کی سیکریشن کو بھی ریڈیوز کرتا ہے چاکہ سوڈیوم اور وارٹر ناغ تو ریڈین ہو مطلب ڈائیوریٹک ہم نے دییا اگر یہاں پھر یہ ری ای آر بھی بلا کرو گیا اگر وہ نہیں ہوتا تھا اسی انہیو ٹنسین کنورٹنگ انزیم کیپٹوپریل ہوگا اور لوسارٹن یہ دو ہی میڈیسین جو ہے آپ کو یہ زبان پر آنے چاہیے بیٹا ایگونیسٹ جو ڈوبیوٹامین یا ڈوپامین آپ کہہ سکتے ہیں دونوں بہت ایمورٹ ہے دونوں ڈی ڈی ہے مطلب کہ وہ بیٹا ون ایگونیسٹ ہے جو ایجی جی سیل اور ہارٹ کے اوپر اپنے انس کے اندر پڑا ہوگا دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ایجی کی ضرورت نہیں ہے تو وہی جو ڈرگز ہیں وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرونک ہارٹ فیلئر کے اندر پڑا ہوگیا بیٹا ایڈرینو سپٹر اینٹا گونیسٹ پہلے ہم نے ایگونیسٹ جی ہے اب بیٹا ایڈرینو سپٹر اینٹا گونیسٹ کریوٹال ہوگیا بیٹا لول ہوگیا میٹا پرولول ہوگیا یہ ساری کرونک ہارٹ فیلئر کے اندر دینا ہے جو بیٹا بلاکس ہیں وہ کیا کریں گی ہائپر ٹروپک کارڈیومیگیلی نہیں ہونے دیں گی ٹھیک ہے اگر کسی کے اندر ہے تو وہ اس کو پریونٹ کریں گی کارڈیومیو پیسی ہوگا وہ سار کے مطلب ویزو ڈیلیٹر ہے دل کے اندر ناز زیادہ بلاڈ رہے گا ناز کی کارڈیومیگیلی ہوگی اس وجہ سے اس کو نکالنے میں ویزو ڈیلیشن کے اندر زیادہ اس کا نبیوی لول دیکھ آپ ہے ویزو ڈیلیٹر کی افیکٹیو ڈرگ ہے آپ کو یہ فنگر ٹکس میں آنی چاہیے فاسفور ڈائیسٹریز انہیبیٹن میں نے بتا سیا ہے سائ کیوں فائرین ہو گیا ایمرون ہو گیا اور میلرون ہو گیا یہ باری ڈرگ جو ہے سائیکلک ایم پی جو ہی بڑے گا وہ کیا کرے گا ہمارے پاس فاسفور ڈائیسٹریز کی ایم پی کے اندر نہیں کرنیوٹ کرے گا جس کی وجہ سے سموت مسل جو ہے اس کی جو ہے وہ کنٹریکشن یہاں پہی ہوگا ویزو ڈیلیشن وجہ کے سموت مسل جو ہے وہ ان کی ویزو ڈیلیٹیشن کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے پاس اس کا کا کارڈک لوڈ کم ہوگا اور وہ سارے بینیوی سرین ہو گیا جو ہم زبان کے نیچے ایچھنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیزر ٹائٹ جو کہ نیٹری یوریٹکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ پڑھ رکھا کہ نیٹری یوریٹکس ہوتی ہیں نیزر ٹرائٹ ہو گیا اور امریکن ہو گیا اچھے کہ نان فارماکولوجیکل مدر اگر ہم نے اس کی میڈیسن تو دینی نہیں ہے لیکن فارماسی کے علاوہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں زیادہ سویر یہ جو رہا کارڈک ا ٹیکس ہو جو ہوتی ہیں تو ہم اس کے اندر پھر سرجیکل آپریشن جو ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے سرجیکل آپریشن کے اندر کیا ہوتا ہے جو نان فنکشنل ریجن ہوتا ہے نا مایو کارڈیم کا اس کو ریموو بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری سنکرنائزیشن کروا دی جاتی ہے رائٹ اور لیفٹ ونٹیکل کی کونٹریکشن مین آف پیس میکر مطلب ان کو ایک آرٹی فیچل کا بھی کبار جو ہے نا وہ پیس میکر بھی ل سنکرنائزیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ رکا آکے پھر یک دم سے شروع کروا سکتے ہیں داکہ وہ اکٹیوٹی کے اندر نمار نارمال آج ہے اس کے علاوہ ہم اگر جو ہے نا وہ کرونری آرٹی ڈیزیز ہے تو بائی پاس کیسے کیبیج جسے ہم کہتے ہیں کرونری ری ویسکرنائزیشن مطلب ویسل کو دوبارہ ایک نئی ویسل بائی پاس جسے ہم کہتے ہیں نا وہ سارے کا سارے اس کے سسٹم کے لئے ہیں تو گائز یہ تھا پورے کا پورے چپٹ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے جتنا مجھے آتا تھا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک اگر کوئی مجھے گلتی ہوئی تو کمنٹ سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے فیل فری تو شیئر انیتنگ یو ہانت ٹھیک ہے کیسے لگی ویڈیو جو بھی آپ نے بتانا ہے بتائیں اچھے بورے کمنٹ میں سارے ایکسپٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جتنا میں نے پڑھا ہوا تھا جتنی کی میری جو انا وہ نالیج تھا اپنی طرف سے پوری بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے باقی آپ آپ خود پڑھیں گے تو جو بھی کمی رہے گی آپ پوری کار سننے تینکیو سو مچ اللہ حافظ